بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان رضا گرڈن اور سب سے پہلے تو وہی ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک اینڈ شیئر کیجئے دوستو جیسے آپ نے میرے پہلے بھی دیکھی ہوں گی ویڈیوز اس میں ہم نے مختلف قسم کے پروگرام کی ہیں جس میں کچھ سیاتی ہیں کچھ انفرمیٹیو چیزیں ہیں کچھ درباروں کے بارے میں اور کچھ جو ہے مندروں کے بارے میں ہیں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تھوڑا ان سے ہٹ کے ہے میرا آج کا موضوع کتاب ہے کتاب کا تعرف اور کتاب کے بارے میں معلومات دینا ہے آج کا زمانہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جس میں کتاب جو ہے پڑھنا اور اس کو خریدنا جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں میں اس کا شوق کم ہے تو میں آج آپ کو کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور نوجوان نصر کے لیے کتاب کی کتنی اہمیت ہے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ شاید موبائل پہ وہ چیزیں حاصل نہ کر سکیں جو آپ کو کتاب مہیا کرتی ہے تو سب سے پہلے جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کا نام ہے اہلِ حنود جامپور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے اہلِ حنود جامپور جامپور جو ایک تحصیل ہے زلہ راجنپور کی اور پنجاب کا زلہ ہے تو یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے اور خصوصا جو تقسیم سے پہلے یہاں پہ ہندو قوم آباد تھیں ان کے بارے میں معلومات مہیا کرتی ہے اب سب سے پہلے تو میں جو کتاب کے رائٹر ہیں ان کے بارے میں بتاتا چلوں یہ ان کے جو بائک پہ ہے وہ ان کے رائٹر کے بارے میں معلومات دی ہوئی ہیں جن کا نام ہے محمد یوسف بھٹی صاحب محمد یوسف بھٹی صاحب جو ہے یہ جامپوری انہوں نے اپنا نام ہے اور ان کی ولدیت اللہ وسایا ہے قوم بھٹی راجبود کالے والے اور تاریخ پیدای یکم جون 1948 محلہ فریدی جامپور وفاقی ملازم رہے ہیں دو ہزار آٹھ سے فارغ ہوئے ہیں اور ان کی جو تصانیف آئی ہیں مہد تالہت تذکرہ اہل حنود شہر جامپور اور سیر بین ٹھیڑ راجہ دلو رائے نزد جامپور اور ان کی جو کچھ زیر تکمیل کتب ہیں اس میں جام جامپور کے گردش ایام اولیاء ازام شہر و نوہ جامپور قدیمی خاندان باسی شہر جامپور شخصیات شہر جامپور مرکہ ہڑند و داجب سرگلش سرزمین زلہ راجنپور بلوچ قوم وادی بلوچ سے کوہ سلمان تک حال سفر جکھڑ خاندان جامپور پیارا وطن نو تک مہمیل اچھا یہ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ کراچی میں ملازمت کرتے تھے تو اس وقت جو ہے ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو انہوں نے کہا میں جامپور کا ہوں انہوں نے کہا جامپور کے بارے میں بتائیں تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کے بارے میں بتاست ہوں کہ جامپور کیا ہے کہاں پہ جگہ ہے اور کیا اس کی تاریخ ہے تو یہ سوال ایسا تھا جو مجھے ساری زندگی جو ہے یہ اپنے ذہن میں رہا اور جب میں نوکری سے فارغ ہوا تو پھر یہ کتابیں لکھنے کا ان کو شوق ہوا آج الحمدللہ انہوں نے کافی کتابیں تحریر بھی کر لی ہیں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا تعرف کرایا جائے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ صرف کر دی ہے اور یہ ہی ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ویسے تو آپ نے جامپور کے بارے میں کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی معلومات تھی کہ آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی لیکن جو مستند چیزیں ہیں اس میں جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ گورنمنٹ کے جو تاریخی گزٹ ہیں ان سے ان کو حاصل کیا گیا ہے اب میں آتا ہوں کتاب کی جو پرنٹنگ ہے اس کی جو یہاں پہ وہ کیا بہت ہی اچھی کتاب انہوں نے بنائی ہے اور اس میں جو اس وقت کے لوگ رہتے تھے اس کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہندو خاندان آباد تھے ان کے بارے میں معلومات دی ہیں اور پھر یہ بتایا کہ کیسے جامپور کو آباد کیا گیا ہے آپ کو اس میں میں اگر آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وہ شاید آپ کی دلچسپی نہیں رہے گی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو میرے خیال میں آپ کو جو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی معلومات افضا کتاب ہے اس میں ہندو خاندان جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا کیونکہ یہ اس کے ساتھ جامپور شہر کے ساتھ ٹھیڑ دلو رائے جو ہے وہ بہت ہی تاریخی مقام آتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جامپور میں جامپور کی جو خصوصیات ہیں جو اس وقت بھی تھی کیونکہ جو ذرائع آمد و رفت تھے اس وقت آپ کو پتہ ہے سڑکے نہیں تھی تو دریائے سندھ کے راستے جو ہے وہ تجارت ہوتی تھی اور نیل کی جو پیداوار تھی وہ جامپور شہر میں ہوتی تھی جامپور کے جو باسی ہیں نیل کا وہ اتنا کاروبار تھا کہ پوری دنیا کو جو ہے نیل سپلائی ہوتا تھا اسی دریائے سندھ کے راستے جو آگے منبائی اور کراچی اور باقی دنیا میں کیونکہ اس وقت متحدہ ہندوستان تھا بلکہ انگریز کی حکومت تھی تو اس میں آپ کو تاریخ کے ایسے ایسے گوشے ملے گئے اور خصوصاً اس کتاب میں جو ہندو لوگ آباد تھے بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے انہوں نے محل عباد کیے اور ان کے جو مندر تھے ان کی لوکیشن کیا ہے اب بھی ایسی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں جو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کے مندر کچھ چیزیں جو افتداد زمانہ نے ختم کر دیئے لیکن ابھی باقی بہت کچھ موجود ہے جس میں رائٹر نے جو ہے ان کے اس وقت کے جو عبادت گائیں تھیں ان کے محلہ جاتے ان کی تمام تفصیلات اس میں شامل کی ہیں جس میں ان کے محلوں کے نام بلکہ ان قوم کے جو افراد تھے ان کے نام تک اس میں موجود ہیں اور جتنے باقی اس کے زلہ ڈیرہ غازی خان اس وقت ہوتا ہو اس میں قصبہ جات وغیرہ کی تفصیل بھی اس میں آپ کو مل جائے گی اس میں بہت ہی بڑا علمی خزانہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کلمی جو محنت ہے یہ ان کا حق بنتا تھا میں نے کہا اس کو آپ کے سامنے واضح کروں اس میں مختلف تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں اور پھر یہ بھی بتایا کہ کون سے لوگ جو بٹوارہ ہوا اس میں واپس چلے گئے اور کیسے ان کے بٹوارے کے وقت ان کی جو صورتحال تھی اور جب ہندوستان وہ واپس گئے ہندوستان میں کہاں کہاں جا کے ان کی عبادیہ ہوئی ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے ڈیرہ والی تنظیمیں سہاک سکھ کے نام سے اور باقی مختلف اپنی عدبی اور جو ان کی اپنی وطن سے محبت تھی جو اپنا یہاں کا ان کا علاقہ تھا اس کو بھی انہوں نے یاد رکھا ہے بہت ہی دلچسپ اور معلومات سے بھری ہوئی کتاب ہے البتہ اس میں کچھ جو ہے پرنٹنگ اور اس میں تھوڑی سی میسنگ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے اور اس میں رائٹر نے جو ہے مختلف کس کے سوالات بھی چھوڑے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے جو جن کو تاریخ سے دلچسپی ہوگی وہ اس کو آ کے اس کی مزید وضاحت کر سکتی ہے جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جامپور شہر کا اس میں انہوں نے نقشہ دیا ہے انیس سو سنتالیس کا انیس سو سنتالیس کا نقشہ جامپور اور پھر میوسپل کمیٹی کا قیام اور اسی طرح انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی اس کے جو موزہ جات تھے جو آبادی دیہاں تھی وہ کتنی تھی اس میں وہ بتاتے ہیں اکیس دسمبر اٹھارہ سو ستتر سے قابل زائل محالات جو شامل تھے اس میں تتار والا سہو والا کوٹلہ دہا بستی رندان بستی باجہ پولوا نمہ بیگراج بھانو والا بستی گڈن بستی میرن اور ملہ والا یہ اٹھارہ سو ستتر میں اس وقت موجود تھے اور اب بھی ایسے موازیات جو ابھی انہی ناموں سے بھی موجود ہیں اور کافی نئے بھی بن جائیں گے بارہ انہوں نے ایک اس میں اپنی کتاب کے شروع میں ایک شیر بھی لکھا ہوا ہے جو بہت ہی اچھا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو نئی آنے والی نسلیں ان کے لیے ہیں کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بازم سے جن کو کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بازم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے تو یوسف بھٹی صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے اتنی اچھی کتاب نئی آنے والی نسل کے لیے جو ہے ہمیں مہیا کیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو وہ نئی آگے اپنی آنے والی کتابیں ان کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں اس کے لیے بھی خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمیں تاریخ سے واقفیت حاصل ہو اور تاکہ ہم مزید معلومات حاصل کر سکے اپنے علاقے کے بارے میں اپنے جہاں ہم رہتے ہیں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جہاں پہ رہتا ہوں وہ اس کے بارے مجھے معلومات ہوں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ضرور انشاءاللہ آپ کو نئی نئی چیزیں ضرور دکھائیں گے بہت شکریہ آپ